پرٹن کے اخبار دا گارڈین نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اس کے خلاف سازش رچنے والے پاکستان کے آتنکوادیوں کو چنچن کر مار گرا رہا ہے بھارت کی بہتی طاقت کی اور اشارہ کرتے ہوئے دا گارڈین نے رپورٹ چھاپی کی دوہزار بیس سے اب تک بھارت پاکستان میں گز کر وہاں بناہ لیے کم سے کم بیس بڑے آتنکوادیوں کو گھیر کر دیا دی گارڈین نے پاکستان کے ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر کے حوالے سے یہ رپورٹ چھاپی ہے جس میں پاکستان میں بھارت کے بہت بڑے ایکشن کا دعویٰ کیا گیا ہے بھارت یسینہ دو بار پاکستان کے اندر گھس کر بڑے حملوں کو انجام دے چکی ہے یعنی سرجیکل سٹرائک کی طرف اشارہ دوہزار سولہ میں اوری حملے کا موت توڑ جواب دینے کے لیے پی اوکے میں سرجیکل سٹرائک کی گئی تھی اور دوہزار انیس میں پلواما حملے کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان کے بالا کوٹ میں آتنکی سنگٹھن جیش محمد کے ٹریننگ کیمپ پر ایس سٹرائک کی گئی تھی تو اس رپورٹ میں ان کا حوالہ ہے چار سال میں پاکستان میں بیس آتنکیوں کو دھیر کیا ہے بھارت نے اس طرح کا دعویٰ بھی اس رپورٹ میں کیا گیا ہے برٹن کا اخوار ہے دگاڈین اس میں یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیسے بھارت نے پاکستان کو گھر میں گھسکر قرارہ جواب دیا اور بیس آتنکیوں کو چار سال کے اندر اندر دھیر کر دیا ہے وہ اس رپورٹ میں چھاپا گیا ہے اور بھارت کے موسٹ وانٹیڈ آتنکیوں کا ودیشی دھرتی پر مارے جانے کا سلسلہ جہش محمد آتنکی زہور مستری ابراہیم کی حتیہ سے شروع ہوا تھا انیس سو نینیانوے کے کاندھار اپرہن کانڈ کو انجام دینے والے اس آتنکی کی ایک مارچ دوہزار بائیس کو پاکستان کے کراچی میں اگیات حملہوروں نے گولی مار کر حتیہ کر دی پھر اس کے بعد اس لسٹ میں کئی آتنکیوں کے نام شامل ہوتے چلے گئے جن میں انیس ستمبر دوہزار بائیس کو محمد لال کارٹمانڈو نیپال میں انیس نومبر دوہزار بائیس کو ہروندر سنگھ سندور فرندہ لاہور پاکستان میں بیس فروری دوہزار تیس کو بشیر احمد پیر ارف امتیاز عالم راول پندی پاکستان میں ستائیس فروری دوہزار تیس کو سید خالد رزا کراچی پاکستان میں مدھیر کیا گیا چار مارچ دوہزار تیس کو سید نور شولابال خیبر پختون خواہ پاکستان میں چھ مائی دوہزار تیس کو پرمجیت سنگھ پنجوار پاکستان میں اس کے علاوہ پندرہ جون دوہزار تیس کو افتار سنگھ کانڈا کو برٹن میں مارا گیا اٹھارہ جون دوہزار تیس کو ہردیب سنگھ نجھر کینیڈا میں پانچ اگز دوہزار تیس کو ملہ سردار حسین ارین کراچی میں اور آٹھ ستمبر دوہزار تیس کو محمد ریاض عرف ابو خاسم راول کور پاکستان میں مارا گیا بارہ ستمبر دوہزار تیس کو زیاور رحمان کراچی پاکستان میں جبکہ اکیس ستمبر دوہزار تیس کو سغدول سنگھ عرف سکھا دنے کے کینیڈا میں تیس ستمبر دوہزار تیس کو مفتی قیسر فاروقی کراچی پاکستان میں یہ کل ملا کر بیس آتن کی جو ہیں ان کو مار گرایا گیا ہے اور یہ بڑا دعویٰ اس ریپورٹ میں کیا گیا ہے جو دگاڈین اخوار ہے جانا مانا بریٹین کا اس میں چھپی ہے اور اس بیچ پردانوانتری نریند موڈی نے بھی ایک دن پہلے بیہار کے جمعوی میں اپنی چناوی ریلی میں دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ آج کا بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے کانگریس کے راجبین بھارت کو کمجور اور گریب دیش مانا جاتا تھا چھوٹے چھوٹے دیش آج جو آٹے کے لیے ترس رہے ہیں ان کے آتنگی ہم پر حملہ کر کے چلے جاتے تھے آج کا بھارت گھر میں گھس کر مارتا ہے آج کا بھارت دنیا کو دشا دکھاتا ہے اور آخر اس پوری ریپورٹ میں کیا کیا دعویٰ کیا گیا ذرا آپ کو بھی بتاتے ہیں بھارت پاکستان میں کئی آتنگیوں کی حتیہ کو انجام گیا دوہزار انیس کے بعد راشتی سرکشہ کے لیے بدیشوں میں حتیائے ہوئیں پلوامہ حملے کے بعد بیس آتنگیوں کو ڈھیر کیا گیا رو نے اس پورے آپریشن کو انجام دیا خالستانی آتنگیوں کی حتیہ کی سازش رچنے کا بھی دعویٰ کیا گیا یو ای میں بیٹھے بھارتی خفیہ سلیپر سیل نے اس میں اہم بھومی کا نبھائی دوہزار تئیس میں ہتیہوں کے بڑھنے کا شرین سلیپر سیل کو دیا جا سکتا ہے پاکستانی آتنگ کیونکہ ہتیہ کرانے میں جو لوکلز ہیں یعنی ستھانیہ لوگوں نے ہیلپ کی مدد کی اس مدد کے بدلے لوگوں کو موٹی رقم دیے جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے اور نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائیم میں بڑی خبر بھارت دیپال بارڈنر سے گرفتار تین آتنگ کی تین سندگد آتنگیوں کو چھے دنوں تک ایٹی ایس کسٹڈی میں بیٹھ دیا گیا سندگد آتنگی محمد الطافپٹ سید گجنفر اور ناصر علی سے ایٹی ایس اب پوچھتاچ کرے گی اور جو ستروں کے مطابق جانکاری مل رہی ہے سندگد رامنمی اور چناؤں کے بیچ پڑھی باردات کو انجام دینے کی ان کی تیاری تھی سندگدوں کی گرفتاری کے بعد رام اندر سمیت جو انہے اہم دھارنک سفل ہیں وہاں سترکتا سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور جو انفارمیشن مل رہی ہے اس کے مطابق سبھی نیپال سے اتر پردیش میں داقل ہو کر جمہو کشمیر جانے کی فراق میں تھے لیکن اس سے پہلے ان تینوں سندگدوں کو گرفتار کر لیا ہے جیسا کہ بتایا جارہا کٹمرلو سے کشمیر جانے کی تیاری میں تھے مہارات گنڈ کے سنولی بورڈر سے انہیں ان سندگدوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایٹیس ایس کی کسٹڈی میں فلال گئے ہیں اور اب ان سے لگاتار پوٹس تاج کی جائے اور وہ کیا ثبوت ہیں جن کو آدھار بنا کر ایٹیس اپنی چارچ کاب آگے بڑھا رہی ہے اور کن شراغوں کی چارچ کر رہی ہے فرضی آدھار کارٹ بنوانے والے کنیکشن کھوجے گی اور ساتھی ساتھ بھارت میں لاکل ہونے والے کپت راستے کے بارے میں بھی ان سے انفارمیشن ملے گی نیپال سے بھارت اور جمہ کشمیر کے روٹ کی میپنگ کی جائے گی آئیس آئی ہزبول مجاہدین کے سنبندوں پر بھی ان سے پوچھتاچ کی جائے گی جمہ کشمیر کے ناصر کے بینک کھاتوں کی بھی جانچ ایسے میں ہوگی ناصر کے موبائل کا ڈیٹا بھی کھنگالا جائے گا ہزبول مجاہدین کینپ کی ٹریننگ کے بارے میں بھی پوری کی پوری انفارمیشن لی جائے گی تو ایٹی ایس نے اس کی پوری تیاری کر کے رکھی ہے اور ساتھی ساتھ بتا دے یو پی ایٹی ایس نے بھارت نیپال بارڈر سے تین سندگیدوں کو گرفتار کر ایک بڑی آتنکی سازش کو ناکام کر دیا سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کا مقصد صرف جمہ کشمیر پہنچنا نہیں تھا بلکہ کئی دھارمک ستھلوک بھی ان کے نشانے پر تھے یہ بھی اب بات سامنے آ رہی ہے پاکستان کا آلتا بھٹ پاکستان کا سید گزنفر اور جمہ کشمیر کا ناصر رہی آروم ہے کہ یہ تینوں بھارت کو دہلانی کی پلاننگ میں تھے جانکاری کے مطابق آلتا بھٹ تو آتنکی سنگٹن ہیجور مجاہیدین سے جڑا ہے اس نے کارگل کی جنگ کے بعد سے ہی ہیجور مجاہیدین کے کیمپ میں آتنکی ٹریننگ لی تھی وہی ناصر پاکستان کی کھوپی آئیجنسی آئی ایس آئی کے اشارے پر کام کر رہا تھا تینوں کا پلان تھا کہ نیپال کے راجتے بھارت میں بھنس کر دہشت پہلا سکیں لیکن یوپی ایٹی ایس نے ان کے پلان پر پانی پھیر دیا یوپی ایٹی ایس کو ایروپیوں کے پاس سے پاکستانی پاسکوٹ پاکستانی پہچان پتھر ڈرائیوینڈ ایسنس اور پلائٹ کے ٹکٹ ملی ہے تینوں ایروپیوں سے پرزی ادھار کارڈ بھی برامت ہوئے ہیں یوپی ایٹی ایس اب اگلے چھے دنوں تک تینوں سندگدوں سے ان کے پاکستان میں بیٹھے آکھاؤں کے بارے میں راز اگلوائے گی تینوں سے پاکستان میں بیٹھے آکھاؤں کے بارے میں راز اگلوائے گی